بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا آج کا دور سائنس کا دور ہے اور بالخصوص میڈیکل سائنس نے تو سب سادہ ترقی کی ہے ہر چیز پر ریسرچ موجود ہے کھانا پینا کیسا ہو اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو ہر ہر پہلو سے سائنسی تحقیقات موجود ہیں اور گو کے سائنس وقتی سچائی کا نام ہے یہ یونیورسل ٹرث نہیں ہے اس میں عبدی حقیقت سائنس نہیں ہے آج سائنس نہ خود کہتے ہیں یہ آج کی ریسرچ ہے کل ہو سکتا ہے ریسرچ بدل جائے جیسے کہ بدلتی رہی ہے زندگی کے بہت سارے دائروں میں سائنس آج کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی ہے ڈسپرین کے بارے میں کچھ عرصے پہلے لوگ کہتے تھے دل کا مریض تو ڈسپرین کے قریب نہ جائے بڑی تباہ کن ہے لیکن آج آج کہتے ہیں دل کا مریض ڈسپرین کی ایک گولی ضرور کھا لے فائدے مند ہے سائنس اس کا نام ہے اسی طرح کچھ عرصے پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کراچی کے بازاروں میں مارکٹوں میں رنگ برنگے دودھ کے ڈبوں کی بہار تھی بچوں کی صحت کا زامن ہے بچوں کے نشو نمہ اس دودھ سے ہوگی ایک توفان اور پروپیگنڈا تھا جو چل رہا تھا لیکن آج آج اگر کوئی ڈاکٹر دیکھ لے کہ ماں بچے کو یہ ڈبے کا دودھ پلا رہی ہے تو فیڈر کو توڑ کے پھیک دیتا ہے کہتا ہے تم اپنے بچے کی دشمن ہو گئی ہو یہ دودھ بہت تمہارے ماں کے دودھ سے اچھا کوئی غزہ بچے کے لیے نہیں ہے لیکن کل سائنس کیا کہتی تھی آج کیا سائنس تو اس کا نام ہے لیکن اس کے باوجود جتنی بھی سائنسی حقیقتیں ہیں اور ریسرچ موجود ہے اس کے اگر کوئی پیمانے بنائے جائیں اس کو اس کے اگر کوئی اس کا موڈل بنائے جائے اور ان پیمانوں پر ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا جائے تو کیا حقائق سامنے آتے ہیں حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا پانی پینا کھانا کھانا ہر چیز آج کی ایک کیسویں صدی ہے اگر بائیسویں صدی بھی انسانیت نے دیکھی اس دور کے سائنسی پیمانوں پر وہ ایک ہی ہستی ہے جو پورا اترتی ہے آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کبھی پیٹھ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پیٹھ کا ایک حصہ خالی چھوڑ دیا کرو پیٹھ کو پورا آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا بس چلے تو ناک تک کھانا بھر لیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثوہ یہ تھا کہ ایک حصہ پیٹھ کا خالی رہنے دیتے تھے آج کونسا حکیم اور کونسا ڈاکٹر ایسا ہے جو اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہو سب کہتے ہیں پیٹھ بھر کے کھانا بڑا تباک ہونا ہے تھوڑا خالی چھوڑ دیا کرو اثوہ یہ کس کا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آج سارے حکیم ڈاکٹر یہ ہمارے کراچی کے حکیم صحیح صاحب شہید ہو گئے کہتے تھے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد تک مانی مت پیو دنیا کا ہر ڈاکٹر آج یہ کہتا ہے کھانے کے فوراں بات پانی نہیں پینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس پر عمل کیا کرتے تھے آج کی انہی سائنس جدید تحقیقات اس کے مطابق ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آج بلکہ کیفیت یہ ہے کہ آج بیکری میں آپ چلے جائیں یہ بران بریڈ رکھی ہوئی ہے بران بریڈ پوچھو یہ کیا ہے کہیں گے بھوسی کی ڈبل لوٹی ہے بھوسی بھوسی کی ڈبل بھوسی تو تم نے چھوڑ دی تھی کہیں گے نہیں وہ پرانی بات ہے اب جدید تحقیق یہ ہے کہ بھوسی تو انسان کی صحت کی زامن ہے انسان کی ضرورت ہے اس لیے ہم تو اب کوشش کرتے ہیں ہر ڈبل لوٹی میں بھوسی ملے اور اگر وہ نہ ہو تو بھوسی کی الگ سے ڈبل لوٹی موجود ہے ساری دنیا میں موجود ہیں چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی ازدواج متحارات میں سے کسی کو دیکھا کہ آٹے میں سے بھوسی نکال رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ آٹے میں سے بھوسی مت نکالو اس کو پڑا رہنے دو کیوں؟ فرمایا کہ یہ بھوسی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں آج ساڑھے چودہ سو سال بعد سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بھوسی صحت کی ضامن ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے اسی طرح ابھی کچھ عرصہ ہوا ریڈیو پہ ایک مذاکرہ آ رہا تھا اور عنوان تھا کمر کا درد ڈاکٹر مختلف اپنی اپنی آرہ کا اظہار کر رہے تھے ایک ڈاکٹر نے کہا ویسے ان سارے دردوں کا علاج سب سے اچھا یہ ہے کہ آدمی ذرا سخت سی جگہ پر کروٹ کے بل لیٹے اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں طریقہ یہ کس کا ہے ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ نے کبھی نرم نرم گدے استعمال نہیں کی سخت سی جگہ پر کروٹ کے بل لیٹا کرتے تھے پہترین طریقہ ہے سونے کا اس طرحات کا امراض سے اور دردوں سے علاج کا کہ پھر میں ارز کروں کہ یہ میں نے چند باتیں ارز کی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ساری دنیا میں ویسے ہم دیکھ رہے ہیں شہد بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں بھی دیکھتے دیکھتے شہد کی دکانیں اور شہد کے اسٹور بڑھ گئے ہیں لیکن ساڑھے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے شہد کو یہ شفا ہے شفا واللناس ہے قرآن نے بھی فرمایا آپ شہد کو بڑے شوق سے گویا استعمال فرمایا کرتے تھے آج کا انسان کہتا ہے ہاں شہد اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون زیتون کا تیل آپ کے معمولات میں تھا اور آج آج انسان کہتا ہے کلوسٹرول سے نجات چاہیے دل کے امراض سے نجات پائیے زیتون استعمال زیتون کا تیل اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اس میں کلوسٹرول کو کس تو ہے ہی نہیں کلوسٹرول کو کم کرنے والی چیزیں موجود ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ تھا کلون جی آج کلون جی کتنی دواؤں میں استعمال ہو رہی ہے ساری یہ دوائیں کسی نہ کسی انداز میں بے شمار دواؤں میں کلون جی استعمال ہو رہی ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلون جی یہ تو شفا ہے ہر مرس کا علاج اس کے اندر موجود ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا کھجور استعمال کرنے وہ الگ بات ہے عرب میں ہوتی ہی کھجور زیادہ تھی لیکن کھجور جس قدر غزائیت اس میں ہے جس قدر فائدہ انسان کے اس میں ہیں جس قدر وہ ہمہ پہلو انسان کے لیے فائدہ مند ہے آج دنیا اس نتیب پہنچی ہے تاری سائنس ریسٹ یہ بتا رہی ہے انجیر کے بارے میں یہ بتا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے کھجور کا استعمال انجیر کا استعمال زیتون کا استعمال واقعہ یہ ہے اور غذاب کی کیا تھی تقریباً ابلہ ہوا کھانا وہ چٹ پٹے اور نمک میرچ اور گھی اور تیل موجود تھا گھی اور تیل اس وقت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ابلہ ہوا کھانا کھاتے سے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کا یہ جدید انسان اگر اپنے کھانے پینے کے طریقے بھی ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہستی کے مطابق ڈھال لے صحت اس کی بن جائے پیٹ درست ہو جائے گا اس کی بے شمار امراض سے وہ نجات پا جائے گا اور وہ ایک صحت مند اور مکمل طور پر فیزیکلی فٹ کوئی انسان وجود میں آ جائے گا یہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا ہے ورنہ اس حوالے سے چھے چھے اور آٹھ ہٹ جلدوں کی پانچ پانچ سو صفات کی پر مشتمل ایک جل اتنی کتابیں موجود ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنس طب نبوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پیشمار کتابیں ہیں ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے گویا یہ موجزہ ہے کہ آج کے زمانے کی سائنس سی موڈل پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج کے اس لشست میں اسی پر ہم اتفا کریں گے اور یہ ساری تمہید اور یہ سارا ابتداء اور بنیادیں میں رکھ اس لیے رہا ہوں کہ اصلاً تو ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرحلہ بمرحلہ دیکھنا ہے آپ کے جو مختلف سٹیجیز ہیں سیرت کی ان کا جائزہ لینا ہے لیکن آج کے دور میں کیوں اس ترقی آفتہ دور میں سائنسی دور میں ہم کیوں یہ کریں گے میں چاہ رہا ہوں کہ سائنسی دور میں پہلے ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی غرض و غائد وہ آخر کیا ہے اور کیوں ہے تو اس حوالے سے یہ تمہیدن اور ابتدان یہ باتیں میں ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو دیکھ کے چند چاول ہیں ورنہ میں نے ارز کیا اس پہ تو کتابے کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آج کی نشست میں انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے واقول قول لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی